اور اس وقت یہ بڑی خبر مل رہی ہے کہ نویڈا کے شفرکان تیاغی کی گرفتاری کے لیے چالیس سے زیادہ پولس کرمیوں کی ٹیم لگی ہوئی ہے اترہ کھن میں اس کی لوکیشن ملی ہے کچھ جگہوں پر سی سی ٹی وی کو گھنگال رہی ہے پولس چالیس پولس کرمیوں کی ایک ٹیم ہے جو اس وقت تلاش کر رہی ہے جس گاڑی سے شفرکان بھاگا وہ گاڑی تو پولس نے برامت کرنی ہے ہاپڑ ٹول کے پاس اس کی گاڑی برامت کرنی گئی ہے ہاپڑ ٹول کے پاس کسی دوسری گاڑی سے وہ پرار ہوا ہے نویڈا پولس کی قریب دس ٹیمیں شفرکان کی گرفتاری کی کوشش کر رہی ہیں بیتی رات شفرکان تیاغی کی گرفتاری کے لیے تابڑ توڑ کارروائی ہوئی ہے اور اس وقت یہ کچھ بڑے اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں اترہ کھن میں ہونے کی خبر ہے کیونکہ آخری لوکیشن وہاں پر ٹریس ہوئی ہے ایک گاڑی پولس نے برامت کی ہے جس گاڑی میں بیٹھ کر شفرکان پرار ہوا تھا وہ ہاپڑ تک گاڑی گئی تھی اور ہاپڑ کے ٹول کے پاس سے اس گاڑی کو پولس نے برامت کر دیا ہے پولس کے پاس خبر یہ ہے کی وہ یہاں سے دوسری گاڑی کیا آپ بھی اس طرح کی مچھلی کی دکان کھولنا چاہتے ہو آپ کو پتا ہے یہ ہر مہینے ساٹھ لاکھ کی مچھلیاں بیچتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے گاڑی بدل کر دوسری گاڑی سے فرار ہوا ہے اب ذرا دیکھئے پولس کی دوش جو ہے وہ نویڈا سے لے کر رشیکیش اور دیرہ دون تک ہے نویڈا سے دیرہ دون کی دوری تقریباً 200 کلومیٹر ہے اور رشیکیش کی دوری تقریباً 240 کلومیٹر ہے ان دونوں ہی جگہوں پر 40 سدسیے ایک ٹیم ہے جو لگاتار دوش دینے کی کوشش کر رہی ہے اور پتہ لگا رہی ہے کی کیسے یہاں تک یہ آیا اور یہاں پر جو آخری لوکیشن ہے وہ کیا موبائل کو ٹریس کر کے ہوئی ہے راجو راج اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجو ایک گاڑی ہاپڑ کے ٹول کے پاس ملتی ہے اتنا ملی کی دوسری گاڑی سے فرار ہوا ہے یہ جو روٹ ہے اس کو کیا پورا کور کر رہے ہیں اتر پردیش اور اتراخنگی پولس بلکل رام بتا دو کی چالیس پولس کرمیوں کی ایک ٹیم ہے جو لگاتار سرکان تیاغی پر نظر بنائے ہوئے ہیں تمام جو لوکیشن آ رہے ہیں اس لوکیشن کے ادھار پر کاروائی کی جاری ہے یہاں پر ہاپڑ کے پاس کا لوکیشن ملا جہاں پر گاڑی برامد ہوئی ہے لیکن میں تصویریں دکھانا چاہوں گا یہ تصویریں سورجپور کوٹ کے ہے نیالے پریشر کی ہے جہاں پر یہ تمام پولس کرمی جو نیڑا پولس کرمی ہے وہ یہاں پر موجود ہے چونکہ جانکاری مل پائی تھی کہ سرکانت تیاغی کوٹ پریشر میں وہ سرینڈر کر سکتا ہے لہٰذا یہاں کی سورجپور بڑھا دی گئی ہے گیٹ نمبر دو کی تصویریں آپ دیکھئے یہاں پر کافی سنکھیاں میں سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر رنگ کے تمام یہاں پر آدھیکاری ہیں چونکہ کوٹ میں بھی بلکل تو یہ سرکشہ بڑھی ہوئی ہے جس کو راجو راج دکھا رہے ہیں اور ان کے علاوہ چالی صدسی ایک ٹیم ہے جو صرف دبش کا کام کر رہے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ بھی اس طرح کی مچھلی کی دکان کھولنا چاہتے ہو آپ کو پتا ہے یہ ہر مہینے ساٹھ لاکھ کی مچھلیاں بیچتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے